ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے اسلامی سکولر نا علی مرزان کا نام ہے آپ نے ان کی آخری گفتگو سنی ہوگی انہوں نے کہا کہ مران خان کو باہر اگر آ گیا تو خطرہ ہی خطرہ ہے جب تک زندہ ہے پاکستان کی معاشیت کے لیے بھی خطرہ ہے اس طرح کہ انہوں نے باتیں کیا یہ کنینا آپ نے بھی سنی ہوگی تو کیا آپ کیا ردعمل کیا گفتگو کے بعد جی میرے خیال سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں زندگی کو بھی نشارہ کیا کہ جب تک وہ زندہ ہے پاکستان کی کونوی بھی صحیح نہیں ہو سکتی پاکستان ترکی نہیں کر سکتا اتنے بڑے اسلامی سکولر تھے اتنے بڑے اسلامی سکولر تو اس پر اپنا ردعمل دیا بھوکھڑتال کیم کا مطلب یہ ہے کہ خالی پیٹ رہنا ہے اور آٹھ بچ تک بھوکھے رہیں گے آپ لوگ جب بلکل پنجاب سمبلی کے باہر پاکستان تحریکہ انصاف کے جو رہنمہ ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے میں نادیا فاروق ہوں ہلکا پی پی ٹو سامیٹی سیون سے ڈسٹرٹ کوٹر دوسرے کیا کہیں گے یہ بھوکھڑتال کیم جاری ہے احتجاج ہوتا ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں مطالبات تو آپ کا پورے نہیں ہوتے تب یہ بھوکھڑتال کیم پیس کے کیا مطالبات ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو ہمارے گہرہ لوگ جو بلا وجہ ان کو موطل کیا گیا ان کو اور ہماری تمام لیڈرشپ کو اور ہمارے ورکرز کو رہا کیا جائے آپ کہہ رہے ہیں رہا کیا جائے ابھی مریم رنگزیب نے پریس کانفرنس کیا انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے تو اقرار جرم کر لیا ہے اب اقرار جرم قبول جو انسا ہے وہ نہیں ہوگا بلکہ سزا ہوگی معاملہ تو بڑا سخت ہوتا جا رہا ہے جی ان کے پاس ایک بندہ بھی اگر یہ کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کو بٹھا کے پریس کلپ میں بٹھا دیتے ہیں اور اس کا پورا بیان پوری پاکستان کو دکھاتے ہیں اور پھر ادوک کے دولے ہو جاتے ہیں یہ اگر اتنی سچی اور اماندار ہے تو انہیں کہیں نا زرہ میرے لیڈر عمران خان صاحب کی ویڈیو تو دکھا دیں جہاں پر انہوں نے اقرار نامہ کی ہے یا انہوں نے مانا ہے کہ وہ ہم غلط ہیں تو دکھا دیں قوم کو ان کو بھی سکون آجائے گا شاید ہمیں بھی آجائے گا پورا پاکستان جو ان کی ایک جھلا کا انتظار کرے ان کو بھی سکون آجائے گا یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئے اپنے پاس سے باتیں کر دیئے ہیں یہ بہت جھوٹے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولے اور یہ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور ان سے توقعات بھی نہیں ہیں بھوک کرتال کیم کا مطلب یہ ہے کہ خالی پیٹ رہنا ہے اور آٹھ بچ تک بھوکے رہیں گے آپ لوگ جی بلکل ہم بھوکے رہیں گے اور یہ صرف ہمارا ایک ابھی ایک علامتی ہے اس کے بعد آپ ٹائم کے ساتھ دیکھیں گے ہمارا ٹائم دورانیا بھی بڑھے گا اور یہاں پر لوگوں کی تعداد بھی بڑھے گی تو آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ ہم اس بھوک کرتال کو بڑھائیں گے جو بھی ہماری پارٹی کی انسٹرکشن ہوگی انشاءاللہ ہم اس کے مطابق چلیں گے لیکن اصل وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے لیڈرز عمران خان کو اور ہمارے لیڈرز کو اور ہمارے ورکرز کو رہا کیا کیا لگ رہا ہے کب تک رہا ہو جائیں گے کوئی نیا سے نیا کیس پھر نیا سے نیا کیس تو پھر ان کے کارکران کی بھی گرفتاری ہوتی ہے ان کے رہنماوں کی بھی گرفتاری ہوتی ہے کی نہیں آپ کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی پولیس نے کوئی نہ کی پکڑنے کوشش کی ہوگی اس وقت سے بتائیں کہ کن مشکلات کیسے آپ دیکھ رہی ہیں مشکلات آ رہی ہیں آپ کے اوپر جی بالکل ایسے نام کے بعد جو بھی ہوا ہے وہ مشکلات صرف ہم نے نہیں دیکھی پورے پاکستان نے دیکھی ہے پوری قوم نے دیکھی ہے اور جس طریقے سے یہ مسلسل یہ ظلم اور جبر کا نظام چل رہے یقین کریں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کفر کا نظام ہمیشہ نہیں رہتا تو قوم بہت سمجھدار ہے ہمارا ملک پاکستان سمجھتا ہے وہ اس چیز کو بہتر جانتا ہے یہ نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتی یہ لولی لنگڑی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی تو آپ دیکھیں کہ آپ نے بلکشنز میں اپنے حصہ لیا کیسے کمپین کرتی تھی پبندی نہیں تھی جی سخت پبندی تھی انہوں نے ہمارا نشان لے لیا ہماری جماعت لے لی ہمیں گھروں میں بٹھا لیا اگر ہم بائی نکلتے تھے تو ہم پر زن کرتے تھے ہم پر ایف آئی آرز کر دی گئی ہمارے ورکرز پر کر دی گئی انہوں نے جیلیں کاٹنی پڑی لیکن یہ جو ووٹ تھا یہ ووٹ خان کا تھا یہ ووٹ میرے لیڈر امران خان کا تھا عوام بیچاری اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی آٹھ فیبریری کو جا کے انہوں نے ثابت کی ہے انٹرنیشنل نیول پر ایک میسیج دی ہے کہ میرا لیڈر امران خان پاکستان کا سب سے کیا پوری دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے یہ جو ووٹ پڑا ہے یہ میری لیڈر امران خان کو پیغام دیں گی میسیج دیں گی کہ لوگ پھر سے مایوس بھی ہیں کہ بہت مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف پر بڑی سختی ہے خان صاحب پر بڑی زیادہ سختی ہے جو ان کے محبت کرنے والے کوئی پیغام کوئی ان کو تھوڑا سا موٹیویشن مل جائے آپ پر بھی جو مشکلات آئی ہیں اپنے الیکشن لڑا جیتی جس طریقے سے اپنے کمپین کی اجازت نہیں تھی انتخابی نشان لے لیا گیا تو کوئی امید باقی ہے اس بات پر میں سے فتنہ کہوں گی کہ میری قوم میرا پاکستان بلکل مایوس نہیں ہے اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میری قوم مایوس ہو رہی ہے تو یہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے کیونکہ میرا لیڈر امران خان ایک سال سے زیادہ اب بھی تک اپنی قوم کے لیے جیل میں بیٹھا ہے اس کے چونے ہوئے نمائند ہیں آج بھی یہ جنگ لڑ رہے ہیں نو میہ کے بعد سے لے کر آٹھ فیبریری تک جو مشکل دور گزر ہے ہماری تاریخ میں مشکل دور نہیں گزرا اگر وہ وقت میری لیڈر امران خان نے اور اس کے چونے ہوئے نمائند ہونے لیڈر نے اس کے ورکروں نے اس کی قوم نے گزار رہے ہیں اور آٹھ فیبریری کو ان مشکلات اور اس جبر کے بعد اس ظلمنانہ شکار کے بعد بھی انہوں نے اگر میری لیڈر امران خان کو ووٹ کیا ہے چھپ کر کے جا کے ثابت کی ہے تو آپ دیکھیں آج میرا لیڈر کامیاب ہو چکا ہے تو قوم جب تک میری لیڈر امران خان کو اس ملک کا وزیراعظم نہیں دیکھے گی وہ خاموشی سے نہیں بیٹھے گی یہ میرا لیڈر امران خان وزیراعظم تھا ہے اور ہمیشہ رہے ہیں میرا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے پاکستان کے بہت بڑے اسلامی سکولر علی مرزان کا نام ہے آپ نے ان کی آخری گفتو کو سنی ہوگی انہوں نے کہا کہ امران خان کو باہر اگر آ گیا تو خطرہ ہی خطرہ ہے جب تک زندہ ہے پاکستان کی موشیت کے لیے بھی خطرہ ہے اس طرح کی انہوں نے باتیں کیا آپ نے بھی سنی ہوئی تو کیا آپ کیا ردعمل کیا گفتو کے بعد جی میرے خیال سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے زندگی کو انہوں نے اشارہ کیا کہ جب تک وہ زندہ ہے پاکستان کی کونوں میں بھی صحیح نہیں ہو سکتی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اس پر میں صرف اتنا کہوں گی کہ میرے لیڈر امران خان کو کیونکہ انہوں نے بند کمرے میں بند کیا ہوئے اور وہ کیونکہ ہمیں نہیں پتا لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا وہ کس حال میں لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے لیڈر امران خان کو یہ چونٹی بھی نہیں کار سکتے کیونکہ ان کی جورت نہیں ہے یہ خوف زیادہ ہے کیونکہ پوری قوم پوری پاکستان ان کے ساتھ کڑے اگر میرا لیڈر باہر آتا ہے تو عوام دکھائے گی کہ اس کے دلوں میں کیا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے بند کر دیا ہے ان کی زندگی کا خطرہ صرف اور صرف اس لوڑی لنگڑی حکومت کو ہے اس کے علاوہ باقی کسی کو نہیں ہے آج بھی کل بھی اور آج بھی اور ہمیشہ اس قوم کو پاکستان کو امران خان جیسے لیڈرز کی ضرورت ہے حکومت تو کہتی ہے ملک بڑا ترقی کر رہا ہے ملک اوپر کو جا رہا ہے تو آپ کی ارنگ کی نیچے کو جا رہا ہے میرے خیال سے یہ والا سوال آپ کو طریقہ انصاف کے کسی چونے ہوئے نمائندے یا کارکن سے پوچھنے کی بجائے آپ کو عوام سے پوچھنا چاہیے آپ کو عوام کی رائے لینا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جہاں جس حکومت کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو ان کی حکومت باقی نہیں رہتی آپ کم اوبا شکریہ جیسا کہ آپ نے یہ ایم پی اے تھی پاکستان تحریکن سے انصاف کی جن کی اپنے گفتکو سینجیا یہاں پر بھوک کرتال کیمپ لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھوک کرتال کیمپ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں کامرمان کروں گا کہ یہ دکھیں یہ سارے مناظر ہیں یہاں پر ایم پی اے بھی ہیں پاکستان تحریکن صاحب کی کارکنان بھی یہ سارے جو مناظر ہیں یہاں پر ہیں تو یہ ہم نے آپ کی دکھانے تھی ناکس ورد تک کی اجازت اپنا بہت کیا رکھی جائے گا خدا حافظ